بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید کرتا ہوں آپ لوگ ٹھیک ہوں گے اور آپ اسٹریلیا نیوزلینڈ یوکے کینیڈا یو ایسے ان پانچ کنٹریز کا وزٹ وزا پلائے کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو یہ ویڈیو آپ کے لئے آپ کو دیکھنی چاہیے اس ویڈیو میں ہم ڈاکومنٹ سے لے کے پروسیجر تک آپ کو ساری ریٹیل پروائیڈ کریں گے اور یہ بھی بتائیں گے کہ ہم آپ کے لئے کیا ہم آپ کو کیا سرویس پروائیڈ کر سکتے ہیں یا ہم آپ کے لئے کیا کر سکتے ہیں سب سے پہلی چیز آپ کی سکرین پر ایک نمبر چل رہا ہے یہ واتس اپ اس کے اوپر بنا ہوئے آپ نے کال نہیں کرنی جسٹ آپ نے میسیج کرنا ہے اور ویٹ کرنا ہے میسیج کیا کرنا ہے سب سے پہلے یہ سن لیں اس کے بعد آپ نے میسیج کرنا ہے دوبارہ سن لیں یوکے کینیڈا نیوزلینڈ ایسٹریلیا امریکہ کینیڈا یہ کنٹریز کا اگر آپ آپ ویزٹ ویزا پلائے کرنا چاہتے ہیں آپ ہماری حل پلے سکتے ہیں اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں ہم کوئی ایجنٹ کوئی کنسلٹنٹ اس طرح کی ہماری کوئی ہماری ریکرٹمنٹ ایجنسی نہیں ہے کوئی بھی اسی طرح کی ہماری کوئی فرم بغیرہ نہیں ہے ایک یوٹیوبر کہہ لیں آپ یوٹیوبر کہہ لیں آپ کی اپلیکیشن کو منٹین کر کے ویزٹ ویزا کے لیے آپ کی فائل سبمیٹ کرتے ہیں ویزا لگنا نہ لگنا ہم نے آپ کی فائل پروپر طریقے سے منٹین کر کے سبمیٹ کرنی ہوتی آگے اب آپ نے سب سے پہلے ایک کام کرنا ہے یہ ڈاکومنٹس آپ کے پاس ہیں جو بھی میں آپ کو بتانے والا ہوں تب ہی آپ نے واتس اپ پر میسیج کرنا ہے ادروائز آپ نے میسیج نہیں کرنا دوبارہ سن لیں میں آپ کو بتانے والا ہوں یہ ڈاکومنٹس آپ کے پاس ہیں آپ نے پر ساتھ واتس اپ پر میسیج پر رابطہ کر لینا اگر یہ ڈاکومنٹس آپ کے پاس نہیں ہیں پہلے آپ نے ڈاکومنٹس بنانے ہیں اس کے بعد ہمارے ساتھ رابطہ کرنا ہے ڈاکومنٹس ہوتے ہیں جو ہم نے آپ کے لیے بنانے ہوتے ہیں کچھ ڈاکومنٹس آپ نے ہمیں پروائیڈ کرنے ہوتے ہیں اگر ہم نے جو ڈاکومنٹس بنوانے ہیں بنانے آپ کے لیے وہ ہم بنا لیں گے لیکن جو آپ کی طرف سے ڈاکومنٹس چرنے ہیں وہ سن لیں اگر یہ ہے پھر آپ واتس اپ پہ ہمیں میسیج کر لیں کہ ہم نے وزٹ ویزا کے لئے اپلائے کرنا ہے میں نے جو کنٹریز آپ کو بتائی یہ سائیڈ پہ سکرین پہ بھی چلنے ہیں پانچ کنٹریز ہیں اگر ان کا وزٹ ویزا آپ نے اپلائے کرنا ہے یہ ڈاکومنٹس آپ نے ہمیں پروائیڈ کرنے ہیں ہم نے اس کی بیس پہ آپ کی وزٹ ویزا کی اپلیکیشن سبمیٹ کرنی ہوتی ہے آپ کا پاسپورٹ ہے آپ کا آئیڈی کارڈ ہے آپ کی وائیڈ بیک گرونڈ فوٹو ہے اگر آپ شادی شدہ ہیں تو آپ کا ایف آر سی وائی فور چلڈرنز ہے اگر آپ بیوی ہیں تو آپ کا ہزبن کے ساتھ آپ کا ایف آر سی ہونا چاہیے ایف آر سی ہو گئے اس کے بعد آپ کی بچہ آپ کے سکرین پہ بھی یہ ڈاکومنٹس چل رہے ہیں آپ اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں فور منس کی آپ کی سٹیٹمنٹ چاہیے ہوتی ہے چار مہینے کی چار سے چھ مہینے کی آپ سٹیٹمنٹ پروائیڈ کر سکتے ہیں منیموم آپ نے چار مہینے کی سٹیٹمنٹ دینی ہے максимум آپ چھ مہینے تک کی سٹیٹمنٹ دے سکتے ہیں اس سے زیادہ نہیں آپ نے دینی منیموم چار مہینے کی منیموم چھ مہینے کی سٹیٹمنٹ اور سٹیٹمنٹ کو ویل منٹین آپ نے کیا ہو اس کے اندر جو کلوزنک بیلنس ہے وہ آپ کا چودان سے پندرہ لاکھ روپیا منیموم کی بات ہو رہی ہے یعنی کم از کم اس سے زیادہ آپ جتنا مردی رکھ لیں کم از کم چودہ سے پندرہ لاکھ روپیا کلوزنگ بیلس آپ کے ایک آکاؤنٹ میں ہونا چاہیے اس کے بعد آجائیں جی آپ پر آپ شادی شدہ نہیں ہے تو آپ نے ایف آر سیل دینا ہوتا ہے جو اپنے بہن بھائی اور ماں باپ کے ساتھ ایف آر سیل بنانا ہے وہ دینا ہوتا ہے آپ کا سورٹس آف انکم آپ جوب کرتے ہیں تو آپ کو لاسٹ تری منس کی سیلری سلپس لینی ہوتی ہیں جس کمپنی میں جوب کر رہے ہیں وہاں سے اینو سی لیٹر یا پھر لیو لیٹر آپ نے لینا ہوتا ہے جس میں مینچن ہوتا ہے کہ آپ واپس آکے دوبارہ اس کمپنی کو جوائن کرنے والے ہیں آپ کو یہ کمپنی اجازت دے رہی ہے کہ آپ چلے جائیں اور کمپنی کو ابجیکشن نہیں ہے تو اس کے لیے اینو سی لیٹر لگانا ہے کہ آپ کے اوپر کوئی کمپنی کا لون بغیرہ نہیں ہے تو آپ ایزیلی جا رہے ہیں آپ جا کے واپس آئیں گے کمپنی کو آپ کے جانے سے کوئی اتراز نہیں ہے یہ والا اینو سی لیٹر ہوتا ہے ساتھ میں لیو لیٹر لینے جسے چھوٹی کا آپ خط کہہ سکتے ہیں اس میں لکھا ہوتا ہے کہ آپ کو اتنے دن کے لیے کمپنی بھیج رہی ہے آپ واپس آئیں گے دوبارہ جوائن کر لیں گے لیو لیٹر بھی ہو گیا اس کے علاوہ اچھا اگر آپ بزنس کرتے ہیں تو بزنس کے لیے آپ کے پاس نٹین آپ کے ٹیکس ریٹرن پروپر ویل مینٹینڈ ہونے چاہیے آپ کا بزنس ریجسٹریشن سیٹیفکیٹ ہوتا ہے وہ آپ کا بزنس لیٹر ہیڈ جو آپ نے لیٹر ہیڈ بنایا ہوئے وہ اور ساتھ میں آپ کے وزیٹنگ کارڈ یہ ڈاکومنٹس آپ کے چاہیے ہوتا ہے اگر آپ بزنس کرتے ہیں اس اے بزنس میں ہوتا ہے یہ ایمپورٹنٹ داکومنٹس ہوتا ہے یہ جس آپ نے ہمیں پروائیڈ کرنے ہوتا ہے ڈاکومنٹس کی بیس پہ ہم آپ کا ویزا پلائے کرتے ہیں اس میں ٹرائیول انشورس ہوتی ہے ہوتل بکنگ ہوتی ہے ٹکٹ بکنگ ہوتی ہے کور لیٹر ہوتا ہے آپ کا ٹرائیول پلان ہوتا ہے آپ کا امیگریشن پہ اکاؤنٹ کریٹ کرنا آپ کا ویزا اپلیکیشن بنانا یہ سارے ڈاکومنٹس ہم آپ کے بنا کے آپ کی فائل کو مکمل کر کے آپ کے لیے ویزا سبمیٹ کرتے ہیں میں نے کنٹریز بھی آپ کو بتا دی ہے یہاں پہ سکرین پہ سائیڈ پہ چل رہے ہیں ڈاکومنٹس بھی آپ کو بتا دی ہے آپ نے ہمیں کون سے دینے ہیں ہم نے کون سے آپ کے لیے بنانے ہیں اور یہ سارے ڈیٹیل میں نے آپ کو پروائیڈ کر دیا ہے بیسک سی ہماری سرویسز کی کیونکہ بہت سارے لوگ بیکٹو بیک کوششن کرتے ہیں یوں گے کا ویزا پلائے کرنا ہے کیا آپ پروسیجر ہے کینڈا کا تو آپ کو یہ ساری سرویسز آن لائن مل جائیں گی لیکن انشاءاللہ بہت جلد آنے والے دنوں میں ہم پروپر ایک کمپنی ریجسٹر کر کے اپنی آفیس کی لوکیشن آپ کے ساتھ شیئر کریں گے آپ فیزیکلی بھی ہمارے آفیس آکے یہ سرویسز لے سکیں گے اور تمام کنٹریز کے لیے بہت جلد ہماری کوشش ہے کہ ہم پروپر ایک کمپنی کو ریجسٹر کریں اور ویدین ون منت ایک مہینے کے اندر اندر آفیس بنا کے آپ کو لوکیشن دیں تاکہ آپ ہمارے آفیس میں آ کے فیس تو فیس بیٹھ کے اپنی ڈسکیشن کر سکیں اور اپنا ویزا پروسیڈ ہمارے ترو کروا سکیں ابھی فیلحال ہم کوئی کنسلٹنٹ ایجنٹ نہیں ہے بہت جلد ہم آفیس سو اوپن کر کے لوکیشن آپ کے ساتھ شیئر کریں گے انشاءاللہ فیزیکلی بھی اپیر ہو پائیں گے ہمارے آفیس میں جن لوگ کے پاس اینٹین ٹیکس ریٹرن بغیرہ نہیں ہوتی پروپٹی ہے ویلیویشن کروانی ہوتی ہے یہ ساری سرویس بھی ہم آپ کو دے رہے ہیں فیلحال آن لائن دے رہے ہیں لیکن آپ ہمارے فیزیکلی آفیس میں بھی وزر کر کے یہ سرویس ہم سے لے پائیں گے اگر آپ کو اینٹین بنوانا ہے اپنی ٹیکس فائلر بننا ہے پروپر ٹیکس ریٹرن ایڈجسٹ کروا کے آپ کو فائل کرنی ہے یا پھر آپ کو پروپٹی کی ویلیویشن کروانی ہے ساری سرویس ہم آپ کو ایک ای آفیس کے اندر دیں گے کہ آپ کو ایمیگریشن کی سرویس ایک ای آفیس میں ملیں اور ٹیکس سے مطلب اینٹین ٹیکس ریٹرن بغیرہ بنانا آپ کا بزنس ریجسٹر کرنا یہ ساری سرویس بھی ایک ای آفیس میں ملیں کیجئے گا انشاءاللہ بہت جلدہ ہم آپ کے ساتھ اپنے ای آفیس کی لوکیشن شیئر کریں گے یہ ایک ڈیڑھ میں ہی نہیں کے اندر اندر ہی فیلحال ہم کوئی کنسلٹرن ایجن بھی نہیں ہیں آپ کے ساتھ لوکیشن شیئر کر کے بتائیں گے یہ کنسلٹرن ہے ہماری یہ کمپنیاں آپ آ سکتے ہیں مزید جب آپ ویٹس ایپ پر میسیج کریں گے آپ کنٹری کا نام لکھ دیں گے یہ کنٹری کا مجھے اپلائے کرنا ہے کینڈا کا وزید ویزا امریکہ کا وزید ویزا یوکے کا وزید ویزا آسٹریلیا نیوزلینڈ کا وزید ویزا آپ نے جسٹ یہ لکھ کے بتا دیں ہم آپ کو اس کی ہم آپ کو اس کی ڈیٹیل ویٹس ایپ پہ بھی دے دیں گے کیا ڈاکومنٹس لگتے ہیں کتنی فیصے ہماری کتنے چارجز ہیں کون سی سرویسز ہم دیتے ہیں کون سی اس میں انکلوڈڈ نہیں ہوتی یہ ساری چیزیں ہم ویٹس ایپ پہ آپ کے ساتھ شیئر کر دیں گے کین بتانو ویٹس ایپ پہ جسٹ میسیج کریں کال نہیں آپ نے کرنی ویٹس ایپ پہ میسیج کر کر آپ نے ویٹ کرنے دو سے تین دن کے اندر اندر ہم انشاءاللہ آپ کو پروپر ریسپونس کریں گے جو بھی آپ کے لئے کوئیری ڈالی ہوگی تو ویڈیو آپ کے لئے ہیلپ فل لئی ہے